اسلام علیکم ناظرین پرگرام لیکچ شاک وید آب نصیر مخوش آمدید ناظرین غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے اہل دانش نے بہت سوچ کے سلجھائی ہے بلکہ الجھائی ہے یہاں ناظرین حالات اس نحج پر پہنچ چکے ہیں کہ لاہور شہر میں پانچ عرب کے ترقیاتی کام روک گئے صرف پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے اعلان کے ساتھ ہی دو سو چوہتر یونین کانسلز میں ایک سو اسی ترقیاتی منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے عوام سڑکوں پر خار ہے متی گرد اور نالیوں کا وہ گند عوام کا نصیب ٹھہرا ہے جو پہلے تاریخ میں کبھی نہیں تھا اس وقت حکمرانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی ایسا معاملہ کرتے کہ اس عوام کے لیے کوئی ریلیف ہوتا کوئی محبت پیار کی بات کر لیتے اور یہ سمجھتے کہ یہ پانچ عرب کے ترقیاتی کام مکمل ہو لینے دیتے یا مل جل کے مکمل کر لیتے تاکہ جن علاقوں میں سرکیں چوٹی ہوئی ہیں نالیاں اکھاری گئی ہیں جن علاقوں میں گتر اکھارے گئے ہیں اور تافن گھروں تک جا رہا ہے وہ اب نہ جانے سال دو سال یا کتنے سال لگتے ہیں کہ عوام اسی طرح بہت مشکل حالات میں بہت اچھی اچھی کالونیز اور سوسائٹیز میں بڑی مشکل سے گزریں گے اور معاملات اس سے نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ سیاستدان آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں انہیں بلکل کوئی فکر نہیں ہے اگر فکر ہے کہ ہماری انہا بچ جائے ہمارا تکبر قائم رہنا چاہیے ہمارا غرور قائم رہنا چاہیے کچھ بھی ہو ہمارا غرور اور تکبر نہیں ہارنا چاہیے اگر یہ عوام جس سے ہم نے ووٹ مانگنے جانا ہے یہ ہارتی ہے تو ہار جائے ہم نے کسی صورت میں بھی اپنے غرور تکبر اور انہا کو نہیں ہارنے دینا یا ناظرین جب تاریخ پر نظر جالتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے جب نائنٹین نائنٹی ون میں نواز شریف کو وزیر عظم کے طور پر لانچ کیا گیا تو وہ ایک دودھ کے دھلے ہوئے شخص کے طور پر آئے تھی جب نائنٹین سیونٹی نائنٹین نائنٹی سیون میں وہ دوبارہ وزیر عظم بنی تو کچھ چیم گوئیاں ہونا شروع ہوئیں کہ بھئی یہاں تو کوئی کرپشن کے معاملات ہیں یہاں تو کوئی بینکوں سے کرز ماف کروایا گیا ہے لیکن جب وہ تیسری دفعہ وزیر عظم بنے تو تقریباً دو ہزار سولہ میں انکشافات کے امبار لگ گئے یہ بنا لیا گیا یہ بنا لیا گیا اتنے کرز ماف کروا لیے گئے اتنی بڑی کرپشن ہو گئی کہنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی نیا آتا ہے تو عوام سینے سے لگاتی ہے اس شخص کو اور لانے والے اس خوبصورتی سے لاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو ہماری تقدیر بدل دے گا یہی وہ شخص ہے جو ہمیں دنیا میں روش ناز کروائے گا یہی وہ شخص ہے جو بین الاقوامی سطح پر ہمارا تشخص بحال کرے گا یہی وہ شخص ہے جو ہماری ایکانومی کو سہارا دے گا یہی وہ شخص ہے جو عوام کی اومنگوں کی ترجمانی کرے گا لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلتا ہے کہ حالات بہت برے تھے کرپشن کی لازوال داستانے رقم کی گئی تھی اسی طرح جب عمران خان صاحب آئے تو عوام نے دل سے قبول کیا اور ایک دفعہ وزیر آزم رہنے کے بعد ہی کرپشن کی داستانے شروع ہو گئیں لیکن ان کے چانے والوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی بڑی کرپشن نہیں کی یہ کیا گھڑی ہوتی ہے یہ کیا ٹرانسفر پر تھوڑے بہت پیسے لے لینے ہوتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے کوئی بڑی بات کرو پھر ہم تسلیم کریں گے کوئی بڑی کرپشن بتاؤ پھر ہم تسلیم کریں گے یعنی افسوس اس بات کا کہ اب ہم چھوٹے چور اور بڑے چور میں الٹھ کے رہ گئے ہیں غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجے اہل دانش نے بہت سوچ کے الجائی ہے ناظرین حواست موجود ہوں گے نجیب یوبی صاحب کراچی سے رہنماء جماعت اسلامی ہیں اور ہم ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہوں گے شہراز التاف صاحب ان سے بھی پوچھیں گے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں نجیب یوبی صاحب بہت شکریہ کراچی والوں کو ٹی وی ٹوڈے کا سلام اور لیٹس ٹاک ویداب نسیر کی ٹیم کا سلام کیسے دیکھتے ہیں کراچی کتنا متاثر ہوا ہے اس سیاسی عدم استحکام سے السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کی بری قحبت ہے آپ نے پروگرام میں لیا اور کراچی کی آواز کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں